یہ قرآن کی عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے بارے میں سب کا سب تعرف دیتی ہے کہ میں کون ہوں میرا حکم کیا ہے میں کہاں سے آئی ہوں میرا شجرہ کیا ہے میرا نصب کیا ہے کوئی مذہبی کتاب دنیا کی یہ چیلنج آج نہیں قیامت تک ہوتا رہے گا کہ کوئی مذہبی کتاب جو آج مانتے ہیں خواہ ہندووں کے وید ہو خواہ عیسائیوں کی انجیل ہو خواہ یہودیوں کی تورات ہو خواہ زبور ہو کوئی کتاب چیلنج نہیں کر سکتی کہ وہ کہاں نازل ہوئی کب نازل ہوئی کس زبان میں نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی کس پر نازل ہوئی کوئی کتاب اپنا کوئی ڈیفنیشن نہیں دیتی لیکن قرآن ہے جو کہ بالکل تلو تازہ ایسے لگتا ہے کہ اسی ماحول کے لیے یہ واقعہ ہوا ہے اسی ماحول کے لیے اس پر گفتگو کی ہوئی ہے کہ رب العالمین پورا انٹرڈیکشن خود قرآن میں رکھا ہے آپ پوچھو قرآن سے کہاں نازل ہوئی انہاں نازل ہوئی یہ قرآن کہاں نازل ہوا انہاں اول بیت وضع للناس لالذی ببکت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کا نزول بکہ ہے جس کو مکہ ہم کہتے ہیں اس مکہ کے اندر نزول شروع ہوا آپ پوچھو کس پہ نازل ہوا کس کے ذریعے سے نازل ہوا قرآن کہتا ہے نزل بہی روح الامین على قلبك لتکون من المنظرین بلسان عربی مبین دیکھو اس کو نازل کردہ جو لینے والے تھے وہ جبرائین لے کے آئے اور کس پہ نازل ہوا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اثر پہ نازل ہوا آپ کے دل پہ نازل ہوا نزل بہی روح الامین لانے والے روح الامین کون روح الامین فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا حَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا بڑی سبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے کون ہے جبرائیل امین ہے اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو کہتا ہے بڑی سبردست قوت والے اور دوسری جگہ فرمایا مطاعن سمم امین یہ مطاع ہیں یعنی وہ شخصیت ہیں جو آسمانوں پر جس کی اطاعت کی جاتی ہے تمام فرشتے جس کی اطاعت کرتے ہیں یعنی تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین لے کے اترے کس پہ اترے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے اور کس زبان میں اترا فرمایا کہ بلحسان عربی مبین عربی زبان میں اترا آپ قرآن سے پوچھو تو کس مہینے میں نازل ہوا قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن یہ دیکھو یہ ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے اور کیوں نازل ہوا تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الہدہ والفرقان یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے یہ فرقان ہے یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے آپ قرآن سے پوچھو کس رات میں نازل ہوا قرآن جواب دیتا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر یہ رات وہ لیلت القدر کی رات میں نازل ہوا صرف اس واسطے کہ وہ لیلت القدر میں نازل ہوا لیلت القدر کی رات اس حد تک قدر والی بن گئی عظمت والی بن گئی کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو تم جو سوال چاہو کرو قرآن اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ میری عظمت ہے میں یہاں اترا ہوں میں ان پہ اترا ہوں میرا مقصد یہ ہے پھر مسلمانوں اتنی باعظمت کتاب رکھتے ہوئے پڑھتے کیوں نہیں ہو سمجھتے کیوں نہیں ہو عمل کرتے کیوں نہیں ہو قرآن ہم سے سوال کرتا ہے افلائے تدبرون القرآن تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے تم قرآن کو کھول کے پڑھتے کیوں نہیں ہم علا قلوبین اخفالوہا کیا تمہارے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں کہ تم اس کو کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے سہت آفیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مسجد السلام کی تعمیر تملناڈو کے شہر چننئی میں چل رہی ہے اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے جس کے لیے تقریباً دس لاکھ روپیے کی اشد ضرورت ہے آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاءاللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں پانچ ہزار روپیے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ امونٹ مکمل ہو جائے گا اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے فجزاکم اللہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ